ہیلو فرینڈز ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئے ٹوپی لے کے آئے ہوں جو کی ہے آپ کا انتراشتی ہے سیمائے تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پریس ریڈ بڈن دبا کے اس کو سسکرائب کر لیجی ٹھیک ہے دوستو اور آج میں آپ کو کراؤں گا دوستو انتراشتی سیمائے وید ٹرک ٹھیک ہے دوستو ایک چھوٹی چی ٹرک کے ساتھ ہم یاد رکھیں گے کہ کون سی رکھائیں کن کن دیسوں کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو اب بلکل ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے ٹھیک ہے دوستو اور اچھی لگے تو پلیز لائک سیر اور سسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے دوستو تو آج میں شروع کرتے ہیں دوستو پہلی ہے ہماری میک موہن ریکھا تو دوستو اگر ہمیں یاد نہ رہے کہ یہ ریکھائیں کن کن دیسوں کے بیچ میں ہے تو ہم اس کو کیسے یاد رکھیں گے دیکھو دوستو میک موہن میں دو نام ہیں اب دھیان سے دیکھیں میک اور موہن جو موہن ہے وہ ہے بھارت کا ٹھیک ہے دوستو بھارت کے نیم ہے یہ اور جو میک ہے وہ ہے چائنہ کا تو آپ اس کو یاد سیاد رکھ سکتے ہیں کہ جو میک موہن نے ریکھا ہے وہ بھارت اور چین کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے نیکٹ ہے ریڈ کلیپ تو دوستو یہاں پہ ریڈ کا مطلب ہے ریڈ ریڈ کلوڑتا ہے نا وہ وہ دینجرس کا پردیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا پردیگ ہوتا ہے وہ دینجرس کا تو بھارت کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے دوستو وہ ہے پاکستان سے تو آپ بلکل یاد رکھ سکتے ہیں اس کو کہ جو ریڈ کلیپ ریکھا ہے وہ کن کن دیسوں کے بیچ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اس کے بعد دیکھیں دوستو نیکٹ ہے ہنڈن برگ یہاں پہ دوستو ایک ورڈ ہے ہیڈن ہیڈن کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا ہیڈن کر لینا ہائٹ کر لینا ٹھیک ہے ہیڈن کر لینا ہے کہ ہائٹ کر لینا تو دوستو ہم ہائٹ کیا کیا چیز کرتے ہیں آپ دیکھو اس کو دو دیسوں کے نام بتاؤں گا دوستو بلکل یاد رکھنا ہے آپ نے اور آپ کو بلکل آسانی سے یاد ہو جائیں گے کہ کین دیسوں کے بیچ میں ہے تو دوستو ایک ہے آپ کا جرمنی یعنی کی منی منی کو ہم ہیڈن یعنی کی چھپا کے رکھتے ہیں تو آپ کا ایک ہے میں منی دوستو دوستو پولنگ بوت یعنی کی پولنگ یعنی کی پولینڈ دیکھو یہاں پہ ورڈ ہے پولنگ یعنی کی اس کو توڑ دیرے کے لیے پولنگ مال لیتے ہیں جو پولنگ بوت ہوتے ہیں دوستو اور ایک ہوتے ہیں منی پیسہ تو اپنے دونوں یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کا بنے گا آپ کا جرمنی اور پولینڈ کے بیچ میں یہ ریکھا یہ ہے ٹھیک ہے دوستو نیچٹ آپ کا اڑتیسویں سمان انتر ریکھا دوستو یہاں پہ 3 ہے ٹھیک ہے دوستو اور 3 سے ہی آپ نے اس کا انصر نکالنا کی دو دے سکون سے ہیں دوستو اگر میں لکھو یہاں پہ اترکوریا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ کیا ہے یہ بھی 3 جیسا ایک ورڈ بنے گا آپ کا ٹھیک ہے تو اترکوریا کے ساتھ ہی کون سے ہے اس کا پروشید ہے دکشن کوریا تو اپنے دونوں ہی یاد رکھنے ہیں تو اپنے دکشن کوریا اور سوری اترکوریا اور دکشن کوریا کے بیچ میں کون کون سے ہے 38 سمان انتر ٹھیک ہے نیچٹ دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ ہے میگناٹ یعنی کہ میگیناٹ ریکھا تو یہاں پہ ایک ورڈ ہے دوستو میگی ٹھیک ہے تو اگر میں کہوں کہ جرمنی میں جرمنی اور فرانس لکھ لیتا ہوں پہلے یہاں پہ میں تو میں کہوں کہ اگر فرانس میں جو میگی ہے وہ بلکل کم منی کی ہے یعنی بلکل کم پیسے کی ہے ٹھیک ہے تو اب بلکل یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ یہ دیکھا ہے میگناٹ کہاں پہ یہ جرمنی اور فرانس کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو میگی جو ہے فرانس میں بہت کم منی کی ہے یعنی بہت کم پیسے کی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں دوستو تو دوستو میں اس کو تھوڑ دن کے لئے ہائٹ کرتا ہوں ابھی ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے ہم کرتے ہیں یہ مین رحیم ریکا دوستو جس کے من میں رحم ہے وہ کیا کرے گا دوسروں کو جو روس سا ہوئے اس کو منع لے گا یعنی کہ ایک تو دیس روس ہوا اور دوسرا کیا ہے جو اس کے ساتھ روس سا ہوا ہے پھر بعد میں اس کے ساتھ کہا کرے گا فین یعنی فن کرے گا فین لینڈ دوستو آپ کے دو دیس آپ کے ہوگے کہ جو مین رحم ریکا ہے وہ کہاں پہ ہے روس اور فین لینڈ ٹھیک ہے دوستو تو مین رہیم کہاں پہ ہیں اور فیلڈ لینڈ کے پیچ میں سمجھا ہے دوستو دوستو دیو رنڈ ریکھا تو دوستو دیو یہاں پہ ایک وڈ آ رہا ہے دیو جو کولڈنگ ہوتی ہے ہماری جیسے دیو وغیرہ ہوتی ہے باقی جو ہوتی ہیں تو دوستو ہمارے دیس میں تو ساری چلتی ہیں لیکن اگر میں توڑ دینے کے لیے مال لوگ کی دو دیس ایسے ہیں پاکستان اور افغانستان جہاں پہ یہ بیان ہے تو آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں دیو کہاں پہ بیان ہے پاکستان اور افغانستان یعنی ہمارے پروسی دیس میں تو دوستو یہ ہماری کچھ ٹریک تھی اس میں ایک بچتا ہے دوستو ہمارا جیسے گی یہ ہے انجس میں سمان انتر ریکھا تو دوستو اس کو اب تھوڑا ایسے ہی یاد رکھ سکتے ہیں اس کی دو جو ٹریک ہے وہ من نہیں رہی تھی میرے سے تو آپ اس کو ایسے یاد رکھیں گی یو ایسے اور کینیڈا ٹھیک ہے تو یہ کہاں کہاں پہ ہے لائن انچی سمان انتر ریکھا یو ایسے اور کینیڈا آئی ہوپ کہ دوستو آپ یہ کوئی ویڈیو اچھے لگی ہو اگر اچھے لگی تو پلیز ایک لائک شیئر جرور کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر جرور کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے دوستو تو آج کے لئے دوستو اتنا ہی ہے ٹھیک ہے دوستو تھینکیو سو مچ جائے موسیقی